اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید خیلیت سے ہوں گے میری دعا ہے اللہ پاک آپ کی آپ کے بچوں کی صحت عزت ایمان میں اپنی خیر و برکت عطا فرمائیں آمین آج میں لے کے آئی ہوں سوفٹ اور مزید دار چکی ریسپی تھوڑی سی یہ ڈیفرنٹ ہے نارمل جیسے آپ کو چکی ملے گی نا جگہ جگہ جو بناتے ہیں لوگ یا یوٹیوب پہ بھی اس سے تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے میں اپنے گھر کے ساتھ سے بناوں گی تمہیں دعا ہے اللہ پاک آپ کے گھر میں کھانے والے اور پکانے والے دونوں کو شہد اندوستیت آپ فرمائیں آمین تو یہ دیکھیں یہ میں نے لیا ہے یہ تھوڑی سے میرے پاس روشٹ رکھے ہوئی تھے نا دیکھیں اس کا چلکے اترے ہوئی یہ میں نے تھوڑا اور روشٹ کر لیا ہے مومپلی تو اس کو اچھے سے میں نے بھون لیا تو یہ تقریبا جو بونا کپ تھا سمجھ جائے نا تو یہ مومپلی میں نے بھون کے اور اچھے سے سارا اس کا جو ریڈ والا چلکا ہوتا ہے وہ بھی نکال لیا ہے اور یہ میرے پاس ہے وائٹ تیل تو یہ میں نے لیا ہے تک پورا ایک کپ اور یہ دیکھیں میں اس کو ساف کر رہی ہوں ویسے تو یہ جہاں یہ مانگاتی ہوں نا میں ڈرائی فروڈز وغیرہ مسالے وغیرہ سب ملتے ہیں یہاں بہت ساس ہوتا رہے ہوتے ہیں مگر میں نے بھولا پتہ نہیں کیا ہے خیر نکال کے دیکھا تو یہ بلیک والا تیل تھا تو میں ہفظہ کو دکھا رہی بھی دیکھو کہ یہ ہوتا ہے یہ بھی تیل کی ایک قسم ہے یہ بلیک تیل ہے تو خیر اس کو اچھے سے بھون لینا ہے جب تک کہ خوشبو نہ آجائے بلکل سادھا کوچھ بھی نہیں ڈالا کہ کوئی اور یہ گھی وغیرہ ڈالو بلکل نہیں سادھے سے ہی تیل پہ میں اس کو اچھے سے بھون لوں گے کہ خوشبو آجائے اور تھوڑی سی تھوڑا سا کلر بھی چینج ہو جائے اور تھوڑی کراری ہو جاتی ہے تو وہ اچھی لگتی ہے ذرا کھانے میں اور بہت فائدے کی بھی ہوتی ہے یہ نا تو اسی لیے اب یہ دیکھیں میں اس کو بھوننا شروع کی اور بس یہ بلکل دیمی آج پہ دیکھیں میں نے اس کو بھون کے ہی مومپلی کے ساتھ نکال لیا اچھا پہلے میں نے سوچا تھا مومپلی الگ بناوں گی اور تیل کی الگ بناوں گی مگر پتہ ہے بچے اتنے چلاک ہیں نا سب کہہ رہے ہیں ہم مومپلی والی ہی کھائیں گے تو میں نے بولا پھر صحیح یہ چلو یہ کوئی بھی چیز جو بنتی ہے نا کم سے کم میں کوشش کرتی بناتے وقت زبان کے ذائقے کے ساتھ نا فائدہ بھی ہو تھوڑا آدمی بچوں کی سہت کے حوالے سے بھی نا تو اب یہ دیکھیں یہ میں نے تقریباً ڈیڑھ کپ جو ہے گوڑ لیا اس کو باریک باریک کٹ لیا اور اس میں ایک ڈیبلی سپون کے برابر گھی ڈالی اور تھوڑا سا دو تین چمچ کے برابر تاکہ گھی بس یہ ہو کہ جو گوڑ ہے نا وہ جلے نہیں تو میں نے اس میں ڈال لیا ہے تھوڑا سا دو تین چمچ پانی اور یہ دیکھیں یہ اب اس کو مکس کرنا شروع کیا جو تھوڑے موٹے موٹے دیکھیں یہ پورا بگل چکا ہے اب دیکھیں جو نورمل ہوتا ہے نا وہ اس طرح سے تھوڑا سا اور پکا کے گوڑ اور اس کو آپ پانی میں چیک کریں گے تو وہ بلکل ایسے کانچ کی طرح ہو جائے گا اور دباؤ تو ٹوٹ جائے گا مگر مجھے ایسا نہیں کرنا تھا وہ نہ بچوں کے دانت میں پھستا تو بچے پریشان ہوتے ہیں تو یہ میں نے دو چھٹکی برابر اس میں ڈال دیا ہے میٹھا سوڑا بیکنگ سوڑا جو ہوتا ہے نا بیکنگ پورڈر نہیں بیکنگ سوڑا وہ ڈالا ہے دو چھٹکی ڈالا ہے اب یہ دیکھیں کلر بھی اس کا چینج ہو گیا ہے اور اس سے پھر یہ ہوگا کہ آپ نے میری پچھلی ریس ویڈیو میں دیکھا ہوگا جب بچے چکی کھا رہے نا تو کتنی سوفٹ اور اچھی سی بنیئے تو بس یہ میں نے ڈال لیا بس میں نے یہ دیکھ لیا تو نہیں کہ پانی میں ڈال کے دیکھ لیا کہ یہ صحیح سے ہو گیا یہ نہیں ہو گیا میں نے وہ چیک کر لیا چیک کرنے کے بعد اس میں تھوڑا سا سوڑا ڈالا سوڑا ڈال کے مکس کیا اور دیکھیں پھر یہ ساری تیل اور مول پھلیس میں ڈال لیا اور یہ نہ میں نے اتنا سارا جو بھنا تو یہ دو حصے کر کے پھر میں نے بنایا ایسے یہ دیکھیں یہ میں نے ایسے کر کے لیا اس کو اچھے سے گرم گرم ہی یہ تھندر ہونے کی بات تو کچھ بھی نہیں ہو پائے گا تو ایسے تھوڑا گرم گرم میں ہی کر لیتے ہیں اس کو اچھے سے سیٹ کیا تھوڑا سا میں نے ٹرے میں گھی بھی لگا لیا وہ میں دکھانا بھول گئی تو اس کو اب اچھے سے سردی کا دینے ہاتھ سے بھی آدمی کر سکتا ہے اس کو میں اچھے سے سیٹ کر لوں گی اور کاٹنا اس کو گرم گرم میں ہی ہے تو تھندہ ہونے کے بعد تھوڑا سا پریشانی ہو جاتا ہمیں تو کھانا ہی تھا کھانا ہی تھا کر میں بچوں کو دیکھے گا بھی اچھے سے پہلے اس کو سیٹ کروں گی اور سیٹ کر کے پھر اس کو کھاٹ کر رکھ لوں گی چنے والی بھی بہت پسند آتی ہے میں تو تو نارمل سخت سخت والی جو ہوتی نا وہ بھی کھا لیتی ہے مگر یہ حفظہ اور مریم دونوں کو مسئلے ہوتے ہیں حفظہ تو مریم سے زیادہ حفظہ کو مسئلے ہوتے ہیں نہیں دانت میں پھنچ جائے گا پتہ اس عمر کے بچوں کے دانت کا بہت ایشیو ہوتا ہے امرود وہ نہیں کھانا چاہتی ہے یہ چکی وہ نہیں کھانا چاہتی ہے تو حفظہ کے بھی بہت عظیم عظیم نقرے ہیں جانا سالن میں تیل ہو جائے تو وہ نہیں کھاتی ہے کوئی گھی والی چیز بنا دو تو وہ کہتی نہیں میرے سینے میں تکلیف ہو رہا ہے مطلب اتنی نظار تھے اس کے اندر یہ ہوتا ہے اسی لئے میں بچوں کے ساپ سے ہی ہر کوئی اپنے اپنے گھر اپنے فیملی کے ساپ سے ہی کام کرتا ہے اگر دس لوگ ہیں اور کوئی ایک ریسپی پوچھیں تو وہ دس لوگ دس ہی طریقہ بتائیں گے تو یہ ہوتا ہے اس طرح سے جس کو پسند آئے تو صحیح ہے ورنہ نہیں پسند آئے کوئی بات نہیں ہے نا تو بس میں اپنے حساب سے ہی ریسپی بناتی ہوں تقریباً ریسپی میں اپنے حساب سے ہی بناتی ہوں کسی چیز کو بھی نہ اتنا زیادہ بس یہ ایسے بنتی تو ایسے ہی بنانا تھوڑا بہت میں آگے پیچھے ایڈ کرتی ہوں چیزیں تو خیر یہ بہت سوڑ بنتی ہے چھوٹے بچے سے لے کے یہ بڑے بڑھے بزرگ جوان سب کھاتے اور سب پسند کرتے تو بہت مزیدار ہوگی آپ بھی بنائیے گا اگر آپ کو پسند آئے تو آپ بھی بنائیں اور اپنے فیملی اور بچوں کے ساتھ ملکے کھائیں اور مزے کریں اور سردیوں کا لفت کھائیں کیونکہ سردیوں کی بات ہی الگ ہے جو کھالو پیلو ماشاءاللہ سے سب حضم ہوتا ہے انشاءاللہ آگے سردیوں کے حوالے سے آپ کو اور بھی ریسپی ملتی رہے گی تو امید ہے آپ کو یہ والی ریسپی بھی پسند آئی ہوگی پلیز ویڈیو کو فل واج کیا کریں اور لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور میری دونوں بچیوں کو اسی طرح سے اپنا پیار دیتے رہیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں جب تک کے لئے اللہ حافظ آپ بھی بول دو اللہ حافظ 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 موسیقی